جی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو اجھے لکھنو سوپر جائنٹس کے خلاف بہتی گندی حرکت کرنے کے بعد ریان پراغ پر لگا جرمانہ تو روپڑے ریان پراغ نے دیا ایسا بڑا بیان کی سننے کے بعد آپ کو بھی آئے گا گستہ تو دوستو اگر کیا بولا ریان پراغ وہ تو آپ کو یہاں پر ہم دکھائیں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ریان پراغ پر ایک دو میچ کا بین لگایا جائے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کیا ان پر بین لگنا چاہیے یا پھر نہیں تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جیہاں دوستو آئی پیل دو ہزار بائیس کا تریسٹھوہ مقابلہ آج کی اس مقابلے میں ہر کسی کو جہاں ایک طرف امیدیں لگ رہی تھی کہ لکھنو کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو ہرا کر آج ایک نیا کیرتیوان اسطاپیت کرے گی لیکن دوستو ایسا ہم سبھی کو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا دراصل ہوا یہ کہ جستان رویلز کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 وگٹ کے نقصان پر 178 رن بنائے تھے اور لکھنو کی ٹیم کو لکشہ ملا 189 رنوں کا حر پر 154 رن ہی بنا سکی جس کے چلتے لکھنو کی ٹیم 20 اوور میں 8 وگٹ کے نقصان پر 154 رن بناتے کے ساتھی 24 رنوں سے اس مقابلے کو ہار گئی حالانکہ دوستو لکھنو کے خلاف بلے ہی آر آر کے ٹیم نے آج جیت حاصل کی لیکن دوستو اس دوران ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جب ریان پراغ نے ساری حدے پار گر دی دراصل دوستو یہ اوور کروا رہے تھے پرسید کرشنا جہاں 20 اوور کی دوسری گیند پر پرسید کرشنا نے مارکس اسٹوینس کو دمدار شوٹ لگانے کے لیے مجبور کیا اور مارکس اسٹوینس سیدھا کیس تھا ہوا بیٹھے ریان پراغ کے ہاتھوں میں لیکن دوستو یہاں پر ریان پراغ نے اس سے پہلے کیچ لیا تھا جو کی عام طور پر کیس تھا نہیں اور ریان پراغ نے اس کو ایسا دکھایا کہ وہ انہوں نے کیچ بڑی ہی چھتورائی سے لے لیا ہے لیکن دوستو یہاں پر کیمرے میں دیکھنے کے بعد ریان پراغ کی بھی ایمانی پکڑی گئی تھی لیکن پھر یہاں پر جب مارکس اسٹوینس کا انہوں نے کیچ لیا تو مارکس اسٹوینس کے کیچ کے بعد وہ گیند کو جمین پر لڑکاتے ہوئے نہ جارائے حالانکہ دوستو اسٹوینس کے اس کیچ پر ریان پراغ کا ایسا کرنا بیسی سائی کو بالکل بھی منجور ثابت نہیں ہوا اور بیسی سائی نے ترنتی ریان پراغ پر ایکشن لے ڈالا جیہاں دوستو ریان پراغ پر بیسی سائی نے جرمانہ ٹھوک ڈالا اور ریان پراغ کے اوپر جرمانہ ٹھوکے جانے کے بعد اب ان کو بین کرنے کی بھی مانگے کی جارہی ہے حالانکہ دوستو ریان پراغ پر بین ہوگا یا یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ریان پراغ کا اب ایک بڑا بیان سامنے نکل کر آئے جہاں پر ریان پراغ نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی کیا تھا وہ انجانے میں کیا تھا میں بیسی سائی سے معافی مانگتا ہوں کہ میری گلتی کو وہ بھولا دے میں جو بھی میچ میں کرتا ہوں وہ قائدے کے اندر رہ کری کرتا ہوں حالانکہ اگر بیسی سائی ایسا کرتا ہے تو ان کو جواب دینا ہوگا کہ آخر کار انہوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ انہیں کھلاڑی بھی ایسا کرتے ہیں تو ایسے میں دوستو یہاں پر ریان پراغ نے اپنی صفائی پیش کیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں بیچ میدان پر باقی اب آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ ریان پراغ صحیح کیا رہے ہیں آپ پھر غلط یا پھر ریان پراغ پر بہن نہیں لگنا چاہیے آپ اپنی گیمتی رہے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور پتائیے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی ایک اور اسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت